اور کرونا وبا کا ذکر کریں گے کرونا سے متاثرہ دنیا میں اقتصادی استحکام کے لیے آئی ایم ایف نے تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ جاری کر دیا رکن ممالک کو چھے سو پچواز ارب ڈالرز منتقل کر دیئے پاکستان کو بھی دو ارب ستتر کروڑ ڈالرز کی خطیر رقم مل گئی پاکستان کی ذرہ مبادلہ زخائر ستائیس ارب اکتالیس کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ستہ تک پہنچ گئے رقم پر کوئی شرائط نہیں پاکستان رقم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے گا واپسی کی فوری مدد بھی متعید نہیں شرح سود بھی نہایت کم رکھی گئی ہے جونا سے تباہ حال دنیا کی معیشت کو بچانے کے لیے آئی ایم ایف کا تاریخ اقدام رکن ممالک کو چھے سو پچاس ارب ڈالر کی ریکارڈ رقم جاری کر دی آئی ایم ایف کے سپیشل ڈرائنگ رائٹس نامی پروگرام کے پاکستان کو بھی دو ارب ستتر کروڑ ڈالر کی خطی رقم موصول ہو گئی رقم موصول ہونے کے بعد پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر بھی ستائیس ارب اتالیس کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ستہ پر پہنچ گئے آئی ایم ایف کے علامی کے مطابق آج تاریخ کی دن ہے اور رکن ممالک نے چھ سو پچاس ارب ڈالر حصول کر لیے ہیں اعلامی میں کہا گیا ہے کہ اس رقم کی منتقلی سے عالمی معیشت میں اعتماد اور استحقام آئے گا اور عالمی معیشت دوبارہ اگرے گی رکن ممالک اس رقم کو غیر مشروط طور پر استعمال کر سکتے ہیں وزارت خزانہ زرائقہ کہنا ہے کہ اس قرض کی شرع سوٹ بھی انتہائی کم ہے ابھی اس کی واپسی کے وقت کا تائیون بھی نہیں کیا گیا جبکہ یہ رقم آئی ایم ایف کے جاری پروگرام کا حصہ بھی نہیں ہے